حجت الودا کے موقع پر حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے 63 اونٹ ایک دو تین چار پانچ ہے نہیں 63 اونٹ خود بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور باقی جو اونٹ تھے 37 اونٹ اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کو نہر کیا تو نعوذ باللہ آپ کیا کہیں گے کہ حضور علیہ السلام نے جانوروں کا زہا کیا ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے اور اسلام اس طرح کی عبادات کے ذریعے ہمیں درس ہی اس چیز کا دیتا ہے قربانی کا فلسفہ یہ ہے قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو اپنے دماغ کو اپنے فلسفے کو پیچھے رکھے اسلام کے فلسفے کو آگے رکھے اس لیے کہ ہر چیز کو عقل کے ترازو پر نہیں تولہ جا سکتا اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضرت سید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ما حاضی الازاحی یا رسول اللہ کہ یہ قربانی یہ کیا چیز ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کا کیا فلسفہ ہے آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اب ہم اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں ادا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا یہ تو میری عقل میں نہیں آتی یہ تو میرے بچے کا زیاء ہے جانور کا زیاء تو بہت کم بات ہے اپنے ایسے بیٹے کو جو سو سال کی عمر میں ملا ہو اور اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہو بارہ تیرہ سال اس کی عمر ہوئی ہو اور ایک والد چھوری اٹھا کر اس کے گلے پر پھیرنا شروع کر دے یہ عقل میں آنے والی بات ہے یہ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا گیا کہ مجھے یہ حکم ہے تو آگے سے انہوں نے بھی جواب میں یہ کہا یا ابتی افعل ما تؤمر کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کریں ستجیدنی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں دونوں نبی ہیں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ کام غلط ہوتا حضرت اسماعیل علیہ السلام منع کرتے لیکن انہوں نے بھی اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اپنی قربانی کو گوارہ کیا اپنے گلے پر چھوری پھیرنے کو برداشت کیا اور وہ چھوری پھیری گئی یہ تو اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ زبا نہیں ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی وہ تو ان کو تیار کر کے والدہ سے اجازت دلوا کے لے کر چھوری پھیرنے لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میرا چہرہ زمین کی طرف کر دو اس لیے کہ جب میری آنکھوں سے آپ کی آنکھیں ٹکرائیں گی تو آپ کو شفقت آ جائے گی ایک والد کو سو سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو اب وہ تیرہ چودہ سال کا ہو اور وہ اس کو زبا کرے انسان ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھے کتنے دل گردے کا کام ہے یہ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ عقل میں نہیں آتی اور ظاہر یہ عقل میں کہاں آتی ہے یہ بات یہ بات عقل میں کہاں آتی ہے کہ انسان اپنے اکلوتے بیٹے کو زبا کر دیں لیکن شریعت کا حکم ہے تو بات زبا کرنا ہے اور ہمارے ہاں ہمیں اس پر عقل کی سوچتی ہے کہ یہ جانوروں کا زیاں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کو قیامت تک ہر مسلمان نے پورا کرنا ہے تو اس لیے جس شخص پر قربانی واجب ہو وہ قربانی نہ صدقے کے ذریعے ساقت ہو سکتی ہے نہ کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنے سے ساقت ہو سکتی ہے نہ کسی کو حدیعہ دینے سے ساقت ہو سکتی ہے نہ کسی ویلفیر ٹرس میں چندہ دینے سے ساقت ہوتی ہے نہ کسی مدرسے مسجد میں چندہ دینے سے ساقت ہوتی ہے اس کا حل صرف اور صرف اور صرف قربانی ہے احراق الدم خون بہانہ یہی حل ہے بس اور در حقیقت قربانی کے ذریعے ہمیں سکھائے یہ جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مسلمان سے تعبیر کیا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کا مطلب کہ جب حکم آیا اور دونوں نے مان لیا قرآن نے ان کو کہا کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے یہ مسلمان کا مطلب ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَوَجَدَ سَعَتًا فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانًا کہ جو شخص صاحبِ نساب ہو اس پر قربانی واجب ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عدگاہ کے قریب نہ آئے